ولادت کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے عورتوں کے لیے وہ یہ کہ ولادت کے بعد ناپاکی جاری ہوتی ہے خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کا خوم کہتے ہیں اور اس میں وہ عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں جس میں طہارت شرط ہے نماز اور قرآن کو چھونا جس میں طہارت شرط ہے ایسی عبادت اس میں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کم سے کم مدد کوئی متعین نہیں ہے یعنی ولادت کے بعد اگر خون آتا ہے اور پھر اس کے بعد طہارت نظر آتی ہے تو پھر بس وہ نفاس کا خون اس کی کم سے کم مدد کوئی تیہ نہیں ہے البتہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے اس میں اڑما کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کی مدد ہے چالیس دن چالیس دن ناپاکی کے ہوں گے اور پھر اس کے بعد پاکی کے ایام شروع ہو جائیں گے یعنی چالیس دن کے بعد نماز وغیرہ تمام چیزیں پڑھ سکتی ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کی مدد ہے ساٹھ دن دو مہینے تو دو مہینے تک ناپاکی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں تو عورتوں کو ان چیزوں کا خیال لکنے کی ضرورت ہے عام طور سے اس میں غلط فہمی ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں چالیس دن بیٹھا ہوا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد چالیس دن ناپاکی کے چالیس دن ضروری نہیں ہے اگر ناپاکی نظر آ جائے تو چالیس دن ہے اس سے پہلے اگر طہارت حاصل ہو جاتی ہے اسی کے بعد سے نماز وغیرہ شروع کی جا سکتی ہے اس کا خیال لکنے کی ضرورت ہے